تو وہ خاتون تھی جس دن شادی ہوئی تھی اس دن سے ہی جنگ چل رہی تھی اپنے جو آپ چند دو تیر دڑکے ہوئے تک تک ایک دن کچھ مطابع کیا اس سے یہ لیاو وہ لیاو مطابع پہ بھی عجیب وغریب ہوتے ہیں اگر میکف کا سامان ہی بھی مان لیا جائے ہیں تو ایک مہینے کی تنکرہ سب اسی میں جلی جائے یہ ہو رہا ہے ایک عورت اگر پنج وقتہ نماز پڑھتی ہے تو اس کے چہرے پر جو نور وضوح کرنے کی بنیاد پر آئے گا اللہ قسم کسی میکف سے نہیں آسکتا ہاں اور یہ جو میکف کلٹا سبٹا لگا کی جلدی نا شادیوں میں دیکھئے نا ایسا لگتا کہ چڑھے لے بھوتنی آئے بھوتنی آئے کم بخت ہاں اکثر میں نکار نہیں پڑھاتا ہوں نکارانے میں اپنے نائے امام کمرے پی اتمی جوہر نکار پڑھانے کے لیے کئی مجبوری آتی گئے اگر کوئی لڑکا چھوٹا موٹا رات میں دیکھ لے تو چودہ دن قومہ میں رہ گا ان کے خود کے شوہر دیکھ لے تو ان کو یقین نہیں آئے کہ ہماری میں کا ملی ہے یہ آلات ہے تو آجا بھانو باری قوم تو وہ مطرمہ جو ہے روز تورچر کرتی ہیں اپنے چھوڑ کو یہ نہ ہو بچارہ ہو بیگم انشاءاللہ ضرور جائے اللہ کو کرم فرمائے گا کچھ پیسے زیادہ آ جائیں کو دیکھ کے آتے ہیں اس طرح چارہ وہ اپنا کم آمدری تھی کم آئی کم ایک دن بہت زیادہ تورچر کی اچھوڑ کو تو اس نے ایک لیٹر لکھا اپنی بیگم کے نام درتا تھا پہ جا رکھتا کم آتا تھا لیکن درتا تھا اور لکھ کر کے اس کو ڈراؤ میں رکھ کر کے پھر کام پہ گیا جب نکلا گھر سے تو بیگم نے کہا اللہ خریر یہ لوڑ کے نائے مر جائے کہیں اکسی جھنٹ ہو جائے اور تو خدا کے لیے ایسے جملے اپنے زبان سے مت نکالا کرو ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت ہو اور وہ باب عجابت تر پہنچ جائے اس عورت نے جب یہ کہا اللہ خریر تو پلٹ کے نا آئے بچانہ نکلا اپنے گزے کمانے کے لیے کچھ ہی گو گیا تھا کسی گاڑی والے نے تکر ماری اور مر گیا اب خبر رفتہ رفتہ ارے بھی کون ہے کون ارے وہ اکبر ہے اکبر وہ اکبر ہو اب وہ خبر پہ خبر آئی کہ وہ اکبر تھا اس میں دھو گیا اب آور اب بھانگی بھانگی آئی اب دیکھا تو مر چکا تھا ارے اکبر تو شبیسا اب آفز آئے گا کوئی اے اُس کا دل چھلنے کر دیا تو نے آفز ہے تانے دے دے کر کے کیا کم اکھلا کھا کر کے انسان زندہ نہیں لے سکتا ہے سوکھی روکھی کھا کے کیا زندہ نہیں لے جا سکتا ہے کبھی اچھا دے تو اچھے کھانے کھاؤ کبھی کم آمدنی ہو تو تھوڑا خلقہ بھلکہ کھانا کھاؤ اس پیٹ میں جانے کے بعد نہ مرگا کا پتہ جلتا ہے نہ تیتر کا نہ بٹے رکھا ایک ہی کمڑا ہے جس میں سخت اشید رکھتے ہیں تیتر بٹے مرگا دال کورمال ابھی کیا بناتا ہے دال گوڑ یہ سب اسی تنگی بہن اس کو میدہ شریف کرتے ہیں اسی میں آرام فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ یہ کنکی در ہے کنکی در ہے کچھ نہیں ہے تب ایک ہی ملاتا ہے ارے کیا دیشن مہ چاہتا ہے ارے خزم گدا کیا سابیش لباتا ہے کہاں تک صرف زبان کا حال آپ کے نیچے اترنے کے بعد اب آپ صرف سوچ سکتے ہیں ایسا ہوتا ہے اشکا باتا نہیں سکتے اب وہ اندر جب جاتا ہے تو صرف دو مال بنتا ہے اندر ایک لکویڈ بنتا ہے ایک بیشتن مال بنتا ہے لکویڈ جو بنتا ہے وہ رگوں میں نسوں میں سپلائی ہو جاتا ہے سشتہ میٹک نظام کنورت کا ہے اور جو بیشتن مال بچتا ہے اس کو زیادہ دیر تک آدمی پیٹ میں نہیں رکھتا ہے نسوں میں سپلائی ہو جاتا ہے